ہیلو فرنڈز ویلکوم بیک ٹو مائی چینل فرنڈز آج میں آپ کے لئے بہت ہی پیارا سا جاری والا ڈیزائن لے کے آئی ہوں اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے تو آئیے فرنڈز دیکھتے ہیں سے کیسے بناتے ہیں تو چلیے فرنڈز سٹارٹ کرتے ہیں ڈیزائن بنانا اس ڈیزائن کو بنانے کے لئے ہمیں 3 کے ملٹپل پلس 2 کر کے فندے لینے ہوں گے تو یہاں پہ میں نے 14 فندے لے ہوئے ہیں سب سے پہلے آپ 3 فندے لے لیجئے پھر سے 3 فندے پھر سے 3 فندے پھر سے 3 فندے پھر سے 3 فندے لانچ میں 2 فندے ہم نے ایکسٹر لینے ہیں تو نیڈل پہ یہاں پہ میرے 14 فندے ہیں یہ ڈیزائن ہمارا 2 لائنوں کا ہے سیدھی طرف سے شروع ہوگا سٹارٹ کرتے ہیں ڈیزائن کی فرسٹ روہ سیدھی چاہیے سب سے پہلے فندے کو ہم سیدھا بن لیں گے دھاگے کو اپنی طرف لائیں گے اور 3 فندوں کو ایک ساتھ ہم ایسے لیں گے اور پیچھے کی طرف سے ہم سیدھا بن لیں گے جالی بننے سے ایک فندہ یہاں پہ ہمارا بڑھ گیا ہے اب ہمیں ان فندوں کو نکالیں گے نہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے آگے کے جو 2 فندے ہیں اس کو ایسے لیں گے اور پیچھے کی طرف سے 2 فندوں کو ایک ساتھ ہم سیدھا بن لیں گے اب یہاں پہ ہمارے 3 فندے ہو گئے ہیں ایک جالی والا اور 2 یہ اب اس کو ہم ایسے نکال دیں گے اے ایس کے فندوں کو چھوڑ کے یہی تین فندے ہم نے پوری رو میں دہرانے ہیں پھر سے ریپیٹ کر رہے ہیں انٹیزان کو دھاگا اپنی طرف لائیں گے یعنی جالی ڈالیں گے پھر ہم نے تین فندوں کو ایک ساتھ ایسی لینا ہے اور پیچھے کی طرف سے تینوں فندوں کو ایک ساتھ ہم سیدھا بھن لیں گے اب ہم نے کیا کرنا ہے پیچھے والے فندے کو چھوڑ دیں گے اور آگے کے دو فندوں کو ایک ساتھ ہم ایسے لیں گے پیچھے کی طرف سے سیدھا بھن لیں گے اب یہاں پہ ہمارے تین فندے ہو گئے ہیں ایک جالی والا اور دو یہ اس کے بعد تینوں فندوں کو ایسے نکال دیں گے پھر سے ریپیٹ کر رہے ہیں دھاگہ اپنی طرف لائیں گے جالی ڈالیں گے اب تین فندوں کو ہم نے ایک ساتھ ایسی لینا ہے اور پیچھے کی طرف سے ہم سیدھا بن لیں گے ابھی ان فندوں کو نکالیں گے نہیں اب آگے کے دو فندوں کو ہم نے ایسے لینا ہے اور پیچھے کی طرف سے ہم سیدھا بھن لیں گے بعد میں ان تینوں فندوں کو ایسے نکال دیں گے دھاگے کو اپنی طرف لائیں گے یعنی جالی ڈالیں گے جالی ڈال کے ہم نے یہاں پہ فندہ بڑھانا ہے پھر آگے کے تین فندوں کے ایک ساتھ ہم ایسے لیں گے اور بیک لپ سے سیدھا بھن لیں گے اب آگے کے دو فندوں کو ایسے لیں گے اور پیچھے کی طرف سے دونوں فندوں کو ایک ساتھ ہم سیدھا بھن لیں گے اب یہاں پہ ہمارے تین فندے ہو گئے ہیں ایک جالی والا اور دو یہ اس کے بعد تینوں فندوں کو ایسے نکال دیں گے لاسٹ میں ایچ کے فندے کو ہم سیدھا بن لیں گے تو فرنڈز یہاں پہ ہماری فرسٹ رو بن کے کمپلیٹ ہو گئی ہے اب آتے ہیں بیک سائیڈ میں ڈیجائن کی سیکنڈ رو پہلے فندے کو ہم الٹا بن لیں گے یہ ہمارا ایچ کا فندہ ہے اب یہاں سے ڈیجائن کے فندے ہمارے شروع ہو رہے ہیں دھاگہ اپنی طرف ہے دھاگے کو ایسے لیں گے سلائے پہ لپیٹتے ہوئے اپنی طرف کو لائیں گے اب ہم نے تینوں فندوں کو ایک ساتھ ہم الٹا بنیں گے پھر آگے کے دو فندوں کو ایسے لیں گے اور دونوں فندوں کو ایک ساتھ ہم الٹا بن لیں گے اب یہاں پہ ہمارے تین فندے ہو گئے ہیں ایک یانوور والا فندہ اور دو یہ ٹوٹل تین فندے ہو گئے ہمارے آگے کے تین فندوں کو ایسے نکال دیں گے ایچ کے فندوں کو چھوڑ کے یہی تین فندے ہم نے پوری رو میں دور آنے ہیں پھر سے ریپیٹ کر رہے ہیں یہ آنوبر کریں گے اور آگے کے تین فندوں کو ہم نے ایک ساتھ ایسے لینا ہے اور تینوں فندوں کو ایک ساتھ ہم الٹا بھون لیں گے ابھی ان فندوں کو نکالیں گے نہیں اس میں سے آگے کے دو فندوں کو ایسے لیں گے اور ایک ساتھ ہم الٹا بھون لیں گے اس کے بعد تینوں فندوں کو ایسے نکال دیں گے پھر سے دھاگے کو ایسے لپیٹیں گے اور تین فندوں کو ایک ساتھ ہم اُلٹا بھون لیں گے اس کے بعد آگے کے دو فندوں کو ایسے لیں گے اور ایک ساتھ ہم اُلٹا بھون لیں گے اس کے بعد تینوں فندوں کو ایسے نکال دیں گے پھر سے یان اوبر کریں گے اور تین فندوں کو ایک ساتھ ہم ایسے لیں گے اور تینوں فندوں کو ہم ایک ساتھ اُلٹا بھون لیں گے ابھی ان فندوں کو نکالیں گے نہیں پھر آگے کے دو فندوں کو ہم نے ایسے لینا ہے اور ایک ساتھ ہم اُلٹا بُن لیں گے اب یہاں پہ ہمارے تین فندے ہو گئے ہیں ایک ہمارا جالی والا اور دو یہ اس کے بعد تینوں فندوں کو ایسے ہم نکال دیں گے لاسٹ میں ایچ کے فندے کو ہم اُلٹا بُن لیں گے تو فرنس یہاں پہ ہماری سیکنڈ رو بن کے کمپلیٹ ہو گئی ہے تو فرنس یہاں پہ دو لائنوں میں ڈیجائن بھی بن کے ہمارا اوبر ہو گیا ہے آگے آپ نے انہی دو لائنوں کو بار بار دہراتے جانا ہے تو فرنس جب آپ ان دو لائنوں کو بار بار دہراتے جائیں گے تو ڈیجائن بن کے کچھ اس طرح سے نظر آئے گا بہت ہی پیارا جالی والا ڈیجائن ہے یہ ہماری فرنٹ سائیڈ ہے اور یہ ہماری بیک سائیڈ ہے تو فرنس اس ڈیجائن کو ایک بار ٹرائی ضرور کریے گا اس ڈیجائن کو آپ کارڈیگن میں کوٹی میں جیکٹ میں موفلر میں شال میں بچوں کی فروک میں کہیں بھی ڈالیے گا بن کے بہت ہی سندر نظر آتا ہے دیکھ سکتے ہیں فرنس کتنا پیارا اور کتنا آسان ڈیجائن ہے صرف دو ہی لائن کا ڈیجائن ہے فرنس امید کرتی ہوں آج کا ویڈیو آپ کو پسند آئے گا یدی پسند آتا تو میری چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیواد